امتیازی سلوک کا جو ہے رپورٹ سامنے آیا ہے جو امریکہ نے کل اپنے ایک اشتیاری بیان میں دیا ہے جو ریلیجرس فریڈم رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس پر کیا کچھ کر رہا ہے یہ بھی ایک سرپرائز سامنے آیا ہے یونائیٹڈ سٹیٹس کی طرف سے اور امریکہ نے جو ریلیجرس فریڈم کے حوالے سے رپورٹ شائع کیا ہے اور اس پر باقی ہے جو طور پر پریس کانفرنس بھی ہوئی ہے وہ بھی ذرا اپنے ناظرین کو بتا دے وہ کیا ہوا ہے اصل میں دیکھیں ناظرین جب ہم ہندوستان کی بات کرتے ہیں اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کو دنیا کے ان ملکوں میں گنا جاتا ہے مانا جاتا ہے جہاں پر مذہبی آزادی ہے اب امریکہ کی طرف سے جو رپورٹ سامنے آیا ہے وہ ذرا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک امریکی رپورٹ میں تشویش کا اظہار امریکہ کی جانب سے جاری کردہ مذہبی آزادی کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت میں اقلیتوں کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے رپورٹ میں امریکہ نے مذہبی آزادی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارت میں نفرت انگیز تقاریر، بلدوزر کاروائی اور تبدیلی مذہب مخالف قوانین میں مبینہ اضافے کا حوالہ بھی دیا ہے واشنگٹن سے خبر جو آئی ہے وہ ذرا آپ کے ٹی وی سکرن پر رکھ دیں امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی یو ایس سی آئی آر ایف نے ایک بار پھر مذہبی آزادی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارت میں نفرت انگیز تقاریر، بلدوزر کاروائی اور تبدیلی مذہب مخالف قوانین میں مبینہ اضافے کا حوالہ دیا ہے یو ایس سی آئی آر ایف ایک ایسی تنظیم ہے جو ہر سال مذہبی آزادی سے متعلق اپنی رپورٹ تیار کرتی ہے جس میں دنیا بر میں مذہبی آزادی کا سرویش شامل ہے اس کا مقصد تقریباً بیس ممالک اور خطو میں حقوق مذہبی آزادی کی حالت کا صحیح صورت پر ہم کرنا ہے یہ رپورٹ وزیراعظم نرندر موڈی کی تیسری مدت کے آگاز کے چند ہفتے بعد سامنے آیا ہے اس کے علاوہ امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر کے دورہ بارت کے دوران بارت اور امریکہ کے علا ٹکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق کیے جانے کے بعد سامنے آیا ہے امریکی وزیر خاجہ نے پیر کے روز واشنگٹن میں ایک تقریب میں صحفیوں کو بتایا کہ بارت میں ہم تبدیلی مذہب مخالف قانون، نفرت انگیز تقاریر اور اخلیتی مذہبی برادریوں کی عبادت گاہوں اور گھروں کو مصمار کرنے کے واقعات میں تشویشناک اضافہ دیکھ رہے ہیں امریکی سفیر برائے بین الاقوائی میں عذبی آزادی راشد حسین نے بھی بارت کی صورتحال پر تشویش کا اظہر کیا ہے ان نے کہا بارت میں عیسائی برادریوں نے اطلاع دی ہے کہ مقامی پولیس نے مشتہل حجوم کی مدد کی جنہوں نے مذہبی تبدیل کی سرگرمیوں کے الزامات میں عبادت میں خلل ڈالا اور ان پر حملہ کیا اور پھر متاثرین کو ہی مذہب تبدیلی کے الزامیں گرفتار کر لیا ہی واضح رہے کہ اس سے قبل مائی میں بارت نے بین الاقوائی مذہبی آزادی پر امریکہ کی کمیشن کی اس طرح کی رپورٹ کو مسترد کر دیا تھا اس رپورٹ میں حکمران بارتی اجنتا پارٹی بی جی پی پر امتیازی قوم پرست پالشنگ کو تخویت دینے کا الزام لگایا گیا تھا وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان نے ایک سوال پر پریس کونفرنس میں کہا وہ سالانہ رپورٹ کی شکل میں بارت کے بارے میں اپنا پروپگنڈا شائع کرتے رہتے ہیں تو ناظرین کرام یہ امریکہ کی طرف سے آیا ہوا بیان تھا جو ہم نے آپ کے ٹی وی سکرینز پر آپ کو بتایا اور اس بیان کے بعد بارت نے بھی اپنا بیان جاری کیا ہے اور کہا کہ اس طرح کے بیان آپ جو ہے ان کے آدھے رہتے ہیں فر ایک بار اپنی ناظرین کو اس خبر سے باخبر کرے گی امریکہ کی طرف سے جو ریلیز رپورٹ ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بارت میں اکلیتوں کے ساتھ انتیازی سلوک کیا جاتا ہے امریکی رپورٹ جو ہے وہ تشویشناک حد تک سامنے آئی ہے اور اس میں کئی طرح کے سنگین الزامات جو ہے وہ ملک پر یعنی بارت پر لگائے گئے ہیں اس پر ذرا پھر ایک بار آپ کو بتا دیں کہ امریکہ کی جانب سے یہ جاری کردہ مذہبی آزادی کی سالانہ رپورٹ ہوتی ہے جو بارت میں اکلیتوں کے حقوق کو دبایا جا رہا ہے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے رپورٹ میں امریکہ نے مذہبی آزادی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بارت میں نفر انگیز تقاریل بلڈوزر کاروائی اور تبدیلی مذہب مخالف قوانین میں مباینہ اضافی کا حوالہ بھی دیا ہے اس حوال سے کہیں باتیں انہوں نے اس رپورٹ میں شائع کر دی ہے یہ آپ کو بتا دی کہ امریکی کمیشن برائے بین الاقوام میں مذہبی آزادی جو ہے انہوں نے ایک بار پھر بارت پر مذہبی آزادی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بارت میں نفر انگیز تقاریل بلڈوزر کاروائی اور تبدیلی مذہب مخالف قوانین میں مباینہ اضافی کا حوالہ دیا ہے